وہاں پر جیتنے کی گاڑی مل جاتی ہے یہاں پر اتنے کی بائک مل رہی ہے اور وہ بھی اس حالت کی بائک مل رہی ہے بائک مارے در جب سے پاکستان بنا یہی چال رہی ہے یہ نہیں چینج ہوئی ہے یہ انجی چال رہی ہے ساڑھے بچے نے ایسے ہی چال رہی ہے بچوں نے بھی یہی چلا نہیں ہے ہم نے بھی یہی چلا نہیں ہے جو بائک کھڑی ہے یہ کون سی ہے یہ یامہ کی بائی کیا جی یہ تقریباً اس وقت نہیں تین لاکھ پندرہ دار روپے کیا تین لاکھ اور انڈیا میں شاہد تین چار لاکھ کی کار مل جاتی ہے کوئی شک نہیں اس میں بات ہی اور ہو جاتی ہے انڈیا کی چانہ کی ہم کسی اور ملکی کریں ہم لوگ وہ لوگ تکنالوجی کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں کسی بھی چیز کو لے کہ ہم تو اب آگے اپنے موبائل بنانے لگیا لے تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں تو ہتا ہم لوگ نوکیا چلا چلا رہا گیا یہاں پہ یہ بچے بھی بیٹھائے جاتے ہیں پیچھے انہوں نے کوئی چیز لٹکانی ہے یہاں پہ ایک روڈ لگا ہوتا ہے وہ بھی اس پہ بھی سمان لٹکانا ہے تو ملکہ جب یہ چیز ہم لوگ چھوڑ دیں گے نا تو ہم بھی بیسی بائی کی بنا لیں گے اس ٹائم ہمیں ضرورتی اس چیز کی ہے سلام علیکم نمستے سب شریاکال میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریل انٹرٹینمنٹ ٹی وی آج میں جس ٹاپک پر ویڈیو ارکار کرنے جا رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم بائک چال رہی ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے ان کے جو ریٹ ہیں وہ دکھائیں گے اور انڈیا میں جو اس ٹائم الیکٹرک بائک چال رہی ہیں ریسنٹلی انہوں نے اپنی ایک الیکٹرک بائک لانچ کی ہے ان کی پرائس کیا ہے پاکستان میں جو بائک ہیں ان کی پرائس کیا ہے یہ سب بات کریں گے یہاں کے جو شو روم ہیں بائک کے وہاں پر جائیں گے وہاں کے جو آنر ہیں ان سے بات کریں گے پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے ہم یہ سیڈی سیونٹی یا وان ٹو فائیو سے آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہے پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کی بائک کیوں نہیں آ رہی مادرل ڈیزائن کی مادرن سٹائل کی بائک کیوں نہیں آ رہی ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا یا ادر کنٹریز آئیے اسی والے سے جانتے ہیں پاکستانی پبلک سے اور جو شو روم ہے ان کے آنر سے جی تو اس ٹائم ہم موجود ہیں بائک شو روم پر اور یہاں کے جو آنر ہیں ان سے بات کریں گے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی جو اولڈ جو سٹائل ہے اس کی بائک سٹائل رہی ہیں سیونٹی کی بات کریں وان ٹو فائیو کی بات کریں اسلام علیکم آپ کا نام نوید چوہان نوید چوہان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگر بائکس کے حوالے سے بات کی جائے دنیا بہت آگے جا چکی ہے الیکٹرک بائکس آ چکی ہیں انڈیا میں بات کریں ریسنٹلی انہوں نے اپنی الیکٹرک بائک بھی لانچ کی اور وہ اس کی پرائز کی بات کریں ستر اسیزار آلموس پرائز ہے پاکستان میں یہی آ جا کہ روڈ پہ ہم دیکھتے ہیں سیونٹی نظر آتی ہے وان ٹو فائیو نظر آتی ہے اس سے آگے ہم کیوں نہیں بڑھ پا رہے ہیں اصل میں ہماری پاکستان کی مارکیٹ اور بنگلہ دیش کی مارکیٹ صرف یہ دو مارکیٹ ہیں جہاں پہ صرف ستر سیزی بائک کا کونسپٹ ہے آپ اگر پوری دنیا میں وزٹ کریں میں الحمدللہ کوئی انیس ملک وزٹ کر کے ہوں بلکہ آج بھی رات کو میری فیل فلائٹ میں جا رہا ہوں تو وہاں پہ ہنڈر سیزی پلس کی بائک ہے اس سے نیچے کوئی بائک نہیں ہے اور پاکستان چکے شاید آپ سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑا سا قریب ملک ہے یہاں پہ لوگوں کو کپیسٹی کام ہیں کچھ مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت حرید ختم ہو چکی ہے قوت حرید ایک تو ختم ہو چکی ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ کنسپٹ لایا نہیں جا رہا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک مہنگی ہوگی لیکن جب کوئی چیز آئے گی وہ سیل بھی ہوگی یہاں پر لائی نہیں جا رہی آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کمپیریزن کرتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیفرنس نظر آتے ہیں انڈیا کی بائکس میں اور پاکستان کی بائکس میں وہ اگر ڈیویلپ کر کے ہیں ان کی کیا وجہ ہے وہ مینیفیکچنگ ہو دی کرتے ہیں اس کی وجہ میرے خیال میں میجے تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو مافیا جیسے آپ ہونڈا جسے آپ سمجھ جائے کہ ہمارے پاکستان میں یہ مافیا ہے یہ مارکٹ کا کنگ ہے جیدہ دل کرے مارکٹ کو موو کر لیتا ہے اس کے ریٹ بھی اپنی مجھ سے ہر مینے بڑھے ہوتے ہیں ہونڈا کی اور جب تک یہ ریٹ ایسے بڑھتے رہیں گے لوگوں کی کوہ تحریب کم ہوتی رہ گی تو ہماری اس وقت سیل ہو تقریباً وہ آلموس سکٹی فائی پرسنٹ ڈیکلائن ہو چکی ہے یہ سیونٹی بائک ہے یہ سیونٹی سی سی بائک ہے اس کی پرائز بتائیں کیا پاکستان میں یہ سارے جو پیپر وغیرہ ہوتے ہیں سب کچھ ڈال کے یہ تقریباً ایک لاکھ بائیس ساڑھے بائیس سیونٹی سی سی بائک ہے ہونڈا کی ایک لاکھ بائیس ہزار کی ہے اور یہ جو بائی کھڑی ہے یہ کونسی ہے یہ یامہ کی بائی کیا جی اس وقت نہیں تین لاکھ پندہ ہزار روپے کی ہے اور انڈیا میں شاہد تین چار لاکھ کی کار مل جاتی کوئی شک نہیں اگر ایک سال پیسے چل جائیں صرف ایک سال پہلے اس کی قیمت اسی ہزار روپے تھی جو ابھی بڑھ کے ایک لاکھ بچیس ہزار چیز وہی مل رہی ہے اور پرائیس دن بعد دن یعنی چیز چینج ہونے کی بجائے پرائیس چینج ہونے کی بجائے پرائیس چینج ہو رہی ہے آپ سے انٹرویو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس فیلڈ میں ان اور بہت پراپر ان ہے یہ بتائیں کیسے چینج آ سکتا ہے کیسے ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں ہماری یوتھ ہے وہ کیسے مادرن بائی کی طرف جائے گی اس سے انوائرمنٹ بھی ای تنگ ٹھیک ہوگا جب الیکٹرک بائیک آئیں گی پاکستان کا انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہوگا کیا سمجھتے ہیں کیسے بہتری آگا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الیکٹرک ٹیکنوجی جو آئی ہویا ہے وہ کافی نہیں ہے کیونکہ میں الیکٹرک بائیک کا ڈیلر بنو اس وقت حسن اللہ میرے پاس یاما کی ڈیلرشپ ہے سوکھی کی ہے ہونڈا کی ہے اور چائنی بائیک بھی ہے چائنی بائیک میں بھی لوگ ابھی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں وہ الیکٹرک بائیک ملے جو الیکٹرک بائیک مارکٹ میں اس وقت جولٹا کا نام سے میں نے پچھلے چار ماہ چھ ماہ سے بیج رہا تھا وہ بیٹری کی کوالٹی اتنی مقین کمی ہے کہ دو گا اب ایک لاکھ پینٹس چاریزار ہچتے ہیں اس کے بعد دو مہنے بعد تین میں بہلے کیا جاتے ہیں آپ ہماری بیٹری کام نہیں کر رہی ہم مجھے کہتے ہیں بیٹری کی ورنٹی تین میں ختم ہو گئی ہے تین میں ایک لاکھ چاریز سزار کی بائیک تین ماہ کی صرف رنٹی ہے بیٹری کی اور وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں یہاں تک لوگوں نے ہمارے اوپر ریٹی پیٹیشن دائر کر دی ہیں کہ جنب آپ نے یہ بھوگت رہا ہوں میرے ابھی دو تین دن پہلے جولٹا سے ملاقات تھی ان کے ٹیم سے تو میں انہیں یہی کہا تھا کہ ہم بائیک نہیں بیچیں گے اس کی وجہ یہ کہ جب تک آپ کی کولٹی امپرووڈ نہیں ہوگی جب ایک لاکھ پینتیزار کسٹمر کو لے کم دو سال تو چلے اٹلیسٹ اگر نہیں چلے گی تو لوگ دوبارہ کو کیوں ہی رہے گے میں خود پیجنلی تیار نہیں ہوں سے اسلام علیکم آپ کا نام سمیر علی کیا کرتے ہیں میں یار یونیورسٹی سٹوڈنٹ ہوں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے زبردست یہ بائیک بھی آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں جی الحمدللہ ڈیلی میں ہمارے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں انڈیا کی بات کیجئے وہاں پر سیونٹی بان ٹو فائف کا یہ چلے گے وہاں پر اب اچھی بائیک چال رہی ہیں مارڈرن بائیک چال رہی ہیں ایون الیکٹرک بائیک پہ آگئے ہیں پاکستان بھی تک یہ بائیک چل رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے ہم ابھی بنا نہیں پا رہے اپورٹ نہیں کر پا رہے یا کوئی اور ریزن ہے پہلے تو وہ لوگ تیکنولوجی کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تیکنولوجین کی پریوریٹی ہوتی ہے ہمارے در تیکنولوجی کو نہیں دیکھا جاتا ہے ایون کو بندہ انویویشن بھی لاتا ہے تو ہم اس کو ڈینائے کر دیتے ہیں ہم لوگ ایک سیپٹ نہیں کرتے ہیں یہ ہی مین وجہ کہ مارے در ابھی تک یہ بائیک چاہتے ہیں مارے در کوئی بندہ بھی جو نئی چیز لانے کی کوشش کرتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے ایسا کوئی سیئر نہیں ہوتا کہ اس کو دیا جا اور اوپر سے ہم خود نہیں مینفیکچر کرتے ہیں ہمیں چین اپنا آگے دے دیتے ہیں ہم وہ ہی چلائی جاتے ہیں دا ہری بات ہے شاید پاکستان میں مینفیکچرنگ بائیکس کی ہو رہی ہے لیکن وہ بھی کمپنیز دوسرے کنٹریز کی چائنہ کی کمپنی ہیں وہ یہاں پر آکے مینفیکچرنگ اسی طرح ہے انڈیا میں آپ کو پتا ہے ہوتھ مینفیکچرنگ ہو رہی ہے ہاں جی انڈیا میں کار مینفیکچرنگ ہو رہی ہے ٹاٹا والے کار بھی کاریان انہوں نے بنائی ہے جو ایک لاکھ بجڑ میں تھی تو بہترین سین چال رہے ہیں دو لاکھ لگا لیں تین لاکھ لگا لیں وہاں پر کتنے کی گاڑی مل جاتی یہاں پر اتنے کی بائیک مل رہی ہے اور وہ بھی اس حالت کی بائیک بائیک مارے در جب سے پاکستان پر یہی چال رہی ہے یہ نہیں چینج ہوئی ہے یہ چلنی ہے ساڑے بچے ایسے ہی چال رہی ہے بچوں نے بھی چلانی ہے ہم نے بھی تک یہاں پہ ڈے ہیں بہت زیادہ 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 چاہیے ہوتا ہے اس سے زیادہ منفیکچر بنائے مل جاتی لہورہ روڈ پہ بلکے تو آپ ان کو سامنٹی بنا لے کیا بنوانا بنا بنا لے بنا ہم سکتے ہیں لیکن ہمیں پراپر ایک زیادہ کہ کچھ کار نہیں سکتے کی بات کریں بات کریں یہ بان ٹو فائن ہے یہ سامنٹی قریب انڈیا میں یہ اتنی پرائس میں مل جائے بیاست بات بائک ہم بات ہوجاتے ہم کسی اور ملک کریں ہم لوگ تکنالوجی کو بہت زیادہ فوکس کر کسی بھی چیز ہم تو آگے اپنے موبائل بنانے لگے تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم لوگ چلا چلا رہا گیا بہت زیادہ تکنالوجی میں آگے نکلے بہت زیادہ کیسے آگے نکلے مطلب کوئی وجہ ہوتی ہے جب وقت کے ساتھ چینجنگ ہوتی ہے نا ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے جیسے پہلے فوٹو کا بھی مشینے تھی اس کے بعد اس کے بعد اور جدید مشینے آئی ہیں اگر ہم نہیں اس کو اپنے آپ میں لائیں گے یا کچھ نہیں کریں گے تو ہم در ایرا جاتے ہیں جیسے کیمرا ٹکنالوجی موبائل کی طرف ہی آ جاتی ہیں اگر ہم موبائل وغیرہ نہیں اپنے بناتے یا نوکیا پر ہی رہتے تو آج ہم کی طرح ہم ہمارے تو کیونکہ اسلامی کنٹری سٹارٹ میں یہ کہتا رہا کہا جاتا رہا کہ موبائل یا جو کیمرے سے فوٹو بنانا یہ بھی حرام ہے ایسا سپیکر میں بولتے ہیں تو شیطان کی باز آتی ہے سب کچھ چلتا رہا یہ سوچ جب ہماری اور اب وہ سب مولوی حضرات جو کہتے تھے بہت کر رہے ہیں کامرے میں ویڈیوز بنتی ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں یہ سارا سینہ ہو رہا ہے ہسنے والی بات تو ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سوچنے والی بات بھی ہے پاکستان کس سائیڈ پہ جا رہا ہے ہم لوگ جو سو سال پہلے کام کرنے والے ہم سو سال بعد اس کا سوچتے ہیں ابھی ہم چیزوں پہ فوکس نہیں کہا رہے آپ کو نہیں دیکھتا انوائرمنٹ کی سے خراب ہوتا ہے بہت زیادہ خراب ہوتا ہے جہاں سے یہ رکھشے چلتے ہیں جہاں سے چھوڑتے ہیں ہماری چھوڑتے ہیں ہماری چھوڑتے ہیں ٹرائفک پولیس والے ہیں ان کو پتا کہ جہاں تین بیٹھے ہیں وہ چلان کرنا ان کو یہ نہیں پتا کہ جو گاڑی چھوڑی اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا بہت شکریہ سوڈنٹ تھی سوڈنٹ کی رائے آپ نے جانی سوڈنٹ تھے ان کی رائے جانی اور مجھے بھی ان کی باتوں سے میں اگری کرتا ہوں اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے کسی اور سے کوشش کرتے ہیں بات کریں سر یہ بتائیں کہ جولٹا کمپنی کی بات کریں یہ بتائیں کہ میں ایک سوڈنٹ ہوں مجھے تھوڑی سی بات جو سا جتنی کو میری اکلہ اس کے مطابق بائک بنانا ای تینک اتنا مشکل یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یعنی کہ انٹرنیشن لیول پہ یا نیشن لیول پہ بات کریں یہ بائک ہم بنا سکتے ہیں ہم اتنی جونس ہے ہماری قوالٹی گر چکی ہے یا ہمارے اندر اتنی اصلاحیت نہیں کہ ہم پاکستان میں اپنی بائک بنا لیں اگر آپ پانچ سات دس سال پہلے پیسے چلے جائیں تو چائنی بائک میں اس کا کم از کم اتنے نام ہو چکے تھے کہ ہنڈر کے قریب اس کے نام آگے تھا جو اس کا ہمیں بھی نہیں پتا میں چالیس سیاس کو تو میں جانتا ہوں اس کے علاوہ جو نام تھے مجھے نہیں پتا ہر علاقے میں لیکن ایک تو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی اس لیول پہ اگر سٹوئرنٹ ہے یہاں کو بندہ آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ گورنمنٹ سپورٹ کرے یہاں پہ آپ پاکستان میں دیکھیں آپ کو حباروں میں قتلو کارت کی اور دکیتی کی علاوہ کوئی حبار نہیں ملے گی جبکہ میں پیشے جپین گیا ہوا میں آپ دیکھیں گے وہ آپ کو جو ٹی وی چینل چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی صرف لیٹس جو ٹکنلوجی آ رہی تھے وہ مطالف مطالف کروا ہے اس کے بعد میں باہر ہوتی ہے اگر بات کریں وہاں پر آئی دن ٹکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور جو ان کے پرائیم نیسٹر ہیں یا ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے یوتھ پہ اور جو ان سے مادرن سٹائل کی بائکس پہ اس کے علاوہ اگر بات کریں ہم مادرنیزیشن کی طرف جا رہے ہیں وہ بائکس کو لے کر کیا سمجھتے ہیں ان میں کیا ایسی قوالٹی ہے دیکھیں وہ کیسے ایسے دن با دن گروہ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اس کی وجہ یہ ہے سب سے پہلے جو ہماری ادھر سیمپل بائک ہے وہ اس وقت چینی بائک ایک لاکھ قریب پہنچی ہویا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ یہاں پہ بائک کی پرائیس کم کرنے کی ضرورت ہے جو پرائیس نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یاما کی بائک ہر پچھلے پانچ ماہ میں ہر مینے پچیز زار پی آپ فی بائک بڑھتا رہے ہیں اور پچھلے چار پانچ ماہ میں اس کی قیمت نوے زار بڑھ گئی جبکہ میں یاما کا ڈیلر ہوں یہ ہماری نوزانہ کمپنی سے بھی لڑھائی ہے حالانکہ ہم سترسی گاڑی بھیج رہے تھے جو ابھی سترسی سے ڈیکلائن ہوگے پچیز پی بیس پہ آگئی ہے مجھے اب ٹاپک کو وائنڈ اپ کرتے ہیں مجھے بتائیں اس ٹائم جو آپ کے شوروم میں آپ کہیں گے یہ سب سے ایکسپنسی بائک ہے سب سے اچھی قوالٹی کی بائک ہے وہ مجھے آپ دکھا سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس وائیبیا جی جو وائیبیا جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وائیبیا جی کھڑی ہے یہ یوز میں آگیں ہم نے یہ دیکھنا ہے یہ تین لاکھ اٹھیس ڈار پر کی بائک نہیں ہے تین لاکھ اٹھائیس ڈار کی بائک ہے ہے جو لوگ اگر انڈیا سے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں گے اس کی پرائیس وہاں پر کیا ہے کیا یہ بائک وہاں پر ہے یا نہیں آپ یہ بتائیں وہاں پر پرائیس بھی کم ہے انڈیا میں اس کے علاوہ موڈرن بائک ہے موڈرن سٹائل ہے اور اس کے علاوہ دیکھا جائے وہ الیکٹرک بائک کی طرف آ رہے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں سوچ رہے ہیں اس بارے میں گورنمنٹ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسے انسٹیٹوٹ بنے ہیں جو اس کے پانچ چھے نام آئے ہیں آگے لیکن انہیں گورنمنٹ کی پولیسی ہیں جو جیسے وہ بیٹی امپورٹ نہیں ہو رہا اس کی وجہ سے وہ بہت لوگ پریشان ہیں وہ آگے چلنے پا رہے ہیں عمران ہاں کے دور میں یہ جھولٹا بائی کا جو آگاز ہے انیشیٹیو لیا گیا تھا اور وہ اچھا انیشیٹیو تھا لیکن تیکنولوجی وہ پروپ پر شفٹ نہیں کی گئی ابھی آپ یورم میں جو تیکنولوجی ہے اس پہ آپ موٹسکل لے لیں وہ آپ کو تین سالس کے ضرورت نہیں پڑتی اس کی بیٹی جنگ روانے کی یا مینٹرینس کی بلکو مینٹرینس فری پائی کا ہے اور ادھر جو ٹکنولوجی آئی ہے لوگ جن کی چل رہی ہے وہ ٹھیک چل رہی ہے اسی پرسن لوگ رو رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ چائنہ چائنہ کی بہت زیادہ انٹرپشن ہے کہ چائنہ نہیں چاہتا کہ ہمارے یہاں پہ ہم خود منفیکچنگ کریں کیونکہ چائنہ کا پھر جو مال ہے وہ آنا باند ہو جائے گا یا کم ہو جائے گا میں بھی منفیکچر چائنہ تو چاہتا چائنہ تو جو انسی بھی چیز لینی ہے جتنے پیسے تھے نیا اتنے کیا کوئی چیز مل جاتی ہے اگر یہ بیٹریوں کی قیمت بڑھا ہی جائے جیسے کہ اب یہ چائنہ کی چیزیں جپان میں بھی جاتی ہیں میری گاڑی جپان سے آئی ہے اس کے اندر جو ائر اپنا ہوا بنے والا پمپ ہے اس کے اوپر میڈین چائنہ لکھا ہوا ہے ڈیکن اس کی قوالٹی زبدست ہے شاید جپانی کو الٹی کا مقابلہ کر رہا ہی ہے میں تھا تھوڑی سی ان کی بات کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میڈed in چائنہ جپان میں بھی جاتی ہے میڈ in چائنہ پاکستان میں بھی آتی ہے لیکن جو میڈ in چائنہ پاکستان میں آتی ہے اس کی قوالٹی اتنی لو ہوتی ہے شاید ہم آڈر لو کوالٹی کا دیتے ہیں کہ ہمیں لو مال چاہیے لو کوالٹی کا مال چاہیے جبکہ دوسرے گنٹیز میں بھی چائنا کا مال جاتا ہے لیکن وہ اچھی کالٹی کا ہوتا ہے ہم انڈیا سے بائیک کو کیوں نہیں ایمپورٹ کر سکتے کیا وجہ سمجھتے ہیں ایک تو پاکستان کی جو پالوسی ہیں یہ ابھی آپ کو پتا ہے انڈیا سے کوئی چیز میں آ رہی ہیں یہ پیچھلے وہ تو مجھے پتا ہے دیفینیٹلی پتا ہے لیکن کیوں نہیں کرتے ہمارا فائدہ ہے اس میں اگر تو کیوں نہیں کرتے کرنی تو چاہیے یہ جب گورنمنٹ پالوسی بنائے کہ آپ جہاں سے جو چیز سستی ملے وہ وہاں سے لینے چاہیے تو جیسے کہ ابھی پیچھے وہ اپنا چل رہا تھا یہ روز سے گندم برید ہے اگر وہ پاکستان میں آئی تھی ابھی جو گندم کا ریڈ یک دم ایک دار پر بڑھ گیا تو لوگ جو غریب آدمی ہیں وہ تو اس کی اپنا ضرورت چیز ہے ہم انڈیا سے ویسے تو ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ باند کیا لیکن انڈیا کے یہ ہر جو تھوڑی بہت اکل تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے جو بزنس میں نے انہیں ان چیزوں کا پتہ ہے عام عوام کو تو ہم بیوکوف بنا سکتے ہیں لیکن جو لوگ ان چیزوں میں ان ہیں بزنس کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں اگر ہم دو نمبری کر کے اپنی عوام کو پھر مزید نقصان یہ دیکھیں ہم نے عوام کو یہی بتایا کہ انڈیا سے کچھ نہیں لے رہے جبکہ ہم تماؤر بھی لے رہے ہیں میڈیسن بھی لے رہے ہیں بڑا کچھ لے رہے ہیں ابھی دیکھیں کوئی میڈیا نہیں بول رہا ابھی جب پیچھے جب گورنمنٹ عمران خان کی دسال بسارا میڈیا بول رہا تھا جی یہ ہم نے تماؤر مہنگا ہو گیا مہنگائی دور کرنے کے لئے پاکستان میں آئے تھے یہ ابھی آئے تھے ہمیں گورنمنٹ دے مہنگائی دور کرتے ہیں اور ابھی نہ ہی وہ مولا نہ فضل مہنگا بول رہا ہے نہ کوئی اور میڈیا بول رہا ہے کیا مہنگائی ہے اس وقت ڈھیلی آ رہا تھا یہ باؤ ہو گیا یہ باؤ ہو گیا ابھی آج کی ڈیٹ میں میں ٹیمارٹر تین سو روپے کلو لے کے آئے ہوں سبز مرچ پانچ سو روپے کلو جو پچاس روپے کلو ملتی وہ پانچ سو روپے کلو ملتی وہ پانچ سو روپے کلو یہ حالات ہیں پاکستان کے لاش میں مجھے یہ بتائیں سر جو ہمارے جیسی یوت ہے وہ کیا اپنا رول پے کرے ادعا کرے کیسے ہم پاکستان کو بہتر کر سکتے ہیں کیسے ہم ٹکنالوجی میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں میرے حال میں اگر گورنمنٹ لیور پہ سپورٹ کیا جائے جو آپ جیسی یوت ہے اسے سپورٹ کیا جائے بہت در لائک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بہت انٹیلیجن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر گورنمنٹ لیور پہ سپورٹ کیا جائے انسٹیوٹ بنیں یہاں پہ لوگوں کو پروپر گائیڈ کیا جائے تو میرے حال یہ ترقی بہت آگے تک جا سکتے ہیں حالانکہ یہ جو لوگ انڈیا میں رہتے ہیں وہ بھی یہی دماغ رکھتے ہیں پاکستانیوں کو دماغ الحمدللہ بہت آگے چلتا ہے لیکن صرف یہ یہاں پہ نہ آئی انہوں نے سوری ٹو سے لیکن وہ نیگٹیو وے میں آگے ہم چلا رہے ہیں نو نوڈو یہی بات ہے ہم آپ کو اگر کوئی دور امری کرنی ہے اس میں ہمارا دماغ بہت اچھی جلدی جلتا ہے تو جب ایک کپی کرنے میں کوئی مطلب چیز آئی ہے اس کی ڈبلیگیٹ کپی بنانے میں رف کپی بنانے میں ہم ایسے بنا لیتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہم اوریجنل یہ بنا لیں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے بائیک کے حوالے سے جو انفرمیشن تھی پاکستان میں جو اسٹم بائیک چال دی ہے جو ان کے ریٹ ہیں وہ سب بتائے ہمیں انہوں نے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں پبلک سے بات کرتے ہیں جو بائیک یوزر ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کے ریویو لیتے ہیں بہت شکریہ سب تینکیو ہونڈا سیونٹی یوز کرتے ہیں یہ آپ کی نہیں ویسے یہ ہونڈا سیونٹی کھڑی ہے کیا پرائز ہے اس کی اس کی ایک لاکھ سولہ ہزار پہ ہے ایک لاکھ سولہ ہزار پھر پیپر ڈال کے ایک لاکھ بیس بائیس بلکل اگر میں آپ کو کہوں کہ انڈیا میں ایک لاکھ کیا ستر ہزار کی بائیک مل رہی ہے الیکٹرک بائیک اور وہ بھی 150 سی سی 200 سی سی اور اس سے بھی زیادہ کی مل رہی ہے کیسا لگے گا بڑا لگے گا بڑا لگے گا کیوں پاکستان میں کیوں نہیں آ رہی اور وہ کیوں ملک کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ کا نہیں دل کرتا کوئی مارڈرن بائیک بھی یوز کریں کوئی ہیوی بائیک یوز کریں 200 سی سی 300 سی سی یوز کریں کون سا ملکہ جو ترقی نہیں کرنا چاہتا ہماری جو حکم رہانہ نا وہ نہیں کرنے دے رہے ہیں ہاں یعنی دیزائن چینج کریں تو ہمیں کیا مسئلہ ہم نے تو سیل ہی کرنا یا ہم نے یوز کرنی ہے آپ سا بھی یوز رہا ہم بھی یوز رہا ہم تو یوز کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی چینج ہو میرا بھی یہ ماننا اور ہر پاکستانی اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ یار کوئی جدت آئے کوئی ٹیکنالوجی میں چینج آئے بائیک اگر بھی چلاتے تو وہ کہتا ہے کہ ڈیزائن میں چینج آئے کیوں نہیں چینج آرہا بور نہیں ہو جاتے ہم اور دوسرے نمبر بھی یہ سیونٹی بائیک تو یہ دنیا میں آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش یا پاکستان یا ایک دور کنٹریز ہیں وہاں پر یہ سیونٹی وغیرہ چلتی ہے سیونٹی سے بہت آکے وام چلی گئے سیونٹی صرف پاکستان میں چلتی ہے وہاں پر تو سکوٹیز ہیں سیونٹی سیسی ہیں لیکن اس سے اچھی ہیں سب بائیک میں رہ چکا ہوں وہاں پر بھی بائیک بہت اچھی ہیں اور انڈیا سے ہی آتی ہیں انڈیا سے ہی آتی ہیں انڈیا بنا آگے ایکسپورٹ کر رہے ہیں جی بالکل اور ہم لوگ جو ان سے ابھی تک سوری کیا وجہ کیا وہاں پر وان فیفٹی سیسی ہے جیسے یہاں پر ایک سیونٹی یوز اور سستی ہے ایک لیبر کا آدمی ہے اس کے بھی افورڈ میں ہے وہ انڈیا میں انڈیا میں جو بائیک ہیں وہ ایک تو سستی بھی ہیں اور وان فیفٹی سیسی تو وہاں پر نارمل چلتی ہے کیا وجہ ہے کیا انہوں نے کیسے ٹیکنالوجی میں ترقی کر دی اور وہ خود بناتے ہیں ہم لوگ تو یہ بناتے بھی نہیں بلکل ایسے یہ یہ امپورٹ کرنے پڑتی ہے میں کیا وجہ کیا وجہ کیا وجہ حکمران ہے حکمران ہے ہر ایک یہ کہتا حکمران ہے ڈیفینیٹلی جب پلیٹ فارم نہیں ملے گا جب کوئی اگر کام اچھا کرنا چاہ رہا ہے کوئی پوزٹیف کام کرنا چاہ رہا ہے کوئی چینج لانا چاہ رہا ہے تو جب اسے ہم سپورٹ نہیں کریں گے تو بھی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوگا آئیے کسی اور سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان محمد عثمان صاحب یہ بائیک سغیرہ سیل کرتے ہیں جی ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں 70125 ہونڈا 70125 اس سے آگے پاکستان میں کوئی بائیک ہی نہیں آ رہے ہیں یہ عوام کا مرضی ہے عوام کی مرضی ہے عوام لے نہیں چاہتی اس کی کیا وجہ ہے میں تو میں بھی عوام ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو مارڈرن بائیک چاہیے مجھے تو 200 cc 500 cc کی بھی اگر کوئی بائیک ہے تو جو جیتنی اچھی بائیک ہے وہ چیزیں ساری بائیک سے ہیں مگر چینہ کی آرہی ہے مگر چینہ کو کوئی لائک نہیں کرتا چینہ کو کون لائک کرتا ہے جو قریب تو وہ سسی ہے اب جو نائیٹڈ ہے وہ ستر ہزار کی ہے ایک لاکھ سولہ ہزار کی ہے انڈیا میں جو بائک چال رہی ہیں جو نارمل بائک جیسے ہمارے ادر یہ سیونٹی نارمل بائک جلتی ہے نا ہر ایک انسان کے پاس ہر ایک کے پاس یہ ہے وہاں پر ون ففٹی سی سی چال رہی ہے ٹو ففٹی سی سی چال رہی ہے بائک نارمل بائک چال رہی ہیں اور ان کی پرائیس اس سے آدھی ہیں کیا وجہیں اب کرنسی کا اگر دیکھا جائے تو پھر بھی بہت زیادہ فرق ہے ترقی ہے انہوں نے اپنے ملک کے لیے دوسرے ٹیکنولوجی جو ہے نا وہ اپنے انویسٹر کی ہے ہم ادھر ہم ادھر کہتے ہیں آپ فیکٹری لگاؤ نہیں صرف ٹیکس پے کرو اور جو ٹیکس پے نہیں کر رہا وہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے ٹیکس ٹائل ہے ٹیکس ٹائل ہے یہ موٹسیکل کا نہیں ٹیکس ٹائل ہے ہمارا وہ زیادہ تر بنگلہ دیش میں جلا گیا ہے فیصلہ باد گھڑ تھا مجھے کپڑے کی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ فیصلہ ہم ادھر ٹیکس فری نہیں کریں گے کوئی چیز کمپنیوں کو انویسٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کمپنی ادھر کام تو نہیں نہ کریں گی بورا نہیں فیل ہوتا پرسنل سا یہ تھوڑا سا کوئیسن ہے بورا نہیں فیل ہوتا یار سیونٹی ہیں چال رہی ہیں وان ٹو فائف چال رہی ہیں جب ہم یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں یا کبھی ہمارا باہر کسی کنٹری میں ویزٹ ہوتا ہے وہاں پر بائک دیکھتے ہیں تو یہاں کی بائک دیکھتے ہیں ایسے نہیں لگتا کہ ہم پتہ نہیں کس دور میں جی رہے ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ کس دور میں ہے کتنا مشکل ہے چلے آئیے جی کسی اور سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام رضیح کو کیا کرتے ہیں یہاں بھی بزنس ہمیرہ بزنس ہے آپ کا اچھا بائک کے حفالے سے ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں پاکستان میں دیکھا جائے سیونٹی چلتی ہے یا ہاتھ وان ٹو فائف چلتی ہے نارمل ہی بات کر رہا ہوں کیا وجہ ہے ہم اس سے آگے کیوں نہیں چل پا رہے بائک میں انڈیا کی بات کریں وہ وان ٹو ہنڈرڈ ڈو فیفٹی یا اس سے بھی بہتر بائک ان کی نارمل ہی چل رہی ہے وجہ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان بائک کو یوز گتے ہیں اپنے گھر کے گھرے لیو پرپس کے لیے وہ بھی گھرے لیو پرپس کے لیے دیکھیں نا وہ نہیں وہ گھرے لیو پرپس کے لیے وہ ٹنکی ہوتی ہے تھوڑی سی اوپر یہاں پہ یہ بچے بھی بڑھائے جاتے ہیں پیچھے انہوں نے کوئی چیز لٹکانی ہے یہاں پہ ایک روڈ لگا ہوتا ہے وہ بھی اس پہ بھی سمال لٹکان ہے تو ملکہ جب یہ چیز ہم لوگ چھوڑ دیں گے نا تو ہم بھی بیسی بائک پناہ لیں گے اس ٹائم ہمیں ضرورتی اس چیز کی ہے تو اس لیے یہ چل رہی ہے یہ ہمیں زیادہ کام دے سکتی ہے شاید اس لیے ہم بس یہی وجہ ہے ہمارا نہیں دل کرتا یا آپ کا نہیں دل کرتا کہ مارڈرن بائک چلیں مارڈرن بائک ہم یوز کریں دل کرتا ہے لیکن ہم لوگ اس سے کام بڑا لینا چاہتے ہم چاہتے ہیں بائک کے اوپر ہی ہم سارے کام کر لیں ہم لوگوں نے فرود ہم لوگوں نے اس پہ لے کے آنا ہے دودھ ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈلیوری بھی دودھ کی نہیں ہے اور بھی بڑے کام کروانا ہے اور رف یوز بھی کرنا ہے انڈیا اگر بات کی جائے بائک کے حالے سے کافی مارڈرن بائک وہ بنا رہا ہے اور کافی آکے جا رہا ہے ایون نہ صرف بنا کے حد یوز کر رہا ہے آگے وہ ایک سپورٹ بھی کر رہا ہے کیا وجہ سمجھتے ہیں وہ اتنا ڈویلپ کیوں ہو رہا ہے اس چیز میں ان کی عوام سپورٹ کرتے ہیں ہمارا کوئی یہاں بائک بنائے گا نا ویسے ایک تو یہ کہتے ہیں یہ اچھی بائک ہی نہیں ہوگی اگر وہ ٹوڑ جاتی ہے تو وہ بڑا مہنگا اس کی ریپیرنگ بہت مہنگی ہو جاتی ہے اس کی ریپیرنگ میں سستی ہے وہ نہیں لینا چاہتے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے کسی اور سے بات کر جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پاکستانی پبلک کی اپنینین آپ تک پنچائی اور بائک کے حوالے سے اگر میری پرسنل اپینین کی بات کی جائے تو میں یہی سمجھوں گا کہ انڈیا اگر آج مارڈرن بائک یوز کر رہا ہے انڈیا میں اگر بائک کی پرائس کام ہے اور کوالیٹی بہتر ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو اپنی ہوم میڈ بائک بنائی انڈیا میں ہی بنائی اور پھر ان بائک جو اپنی ہوم میڈ بائک ہیں انہیں ویلیو دی انہیں یوز کیا پاکستان کی بات کی جائے ہم زیادہ در بائک کو امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے موشلی امپورٹ کرتے ہیں اور ان کی کوالیٹی بھی اس قابل کی نہیں اس لائک نہیں ہوتی کہ وہ آگے مزید چال سکے ہم بھی جاتے ہیں ایسے پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ میں مارڈرن بائک یوز کروں کم پرائس میں اچھی بائک ملے لیکن ایسا ممکن تب ہی ہوگا جب ہم یہاں پر منفیکچنگ کریں گے ایسا ممکن تب ہی ہوگا جب ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے پرائس پر اور یہ میری پرسنل اپینین تھی آپ میں سے کوئی سے اگری بھی کر سکتا ہے اور ڈس اگری بھی کر سکتا ہے ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور تائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے پیس آؤٹ اللہ حافظ